نمسکار دوستوں آپ سبھی تمام دوستوں کے اکبار فرصے بہت بہت سواگت ہے دوستوں سر رائجر سہیدر آباد اور لکھنو کے بیچ میں آج آئی پیل کا بارہ ہوا میچ کھلا گیا دوستو آئیے اس میچ کو ہم بتاتے ہیں پوری ہائی لائٹ اور اس کے بارے میں پوری جانکاری دیں گے ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ کس کھلالی نے آج کتنے رن بنائے اور سب سے زیادہ کس کھلالی نے رن بنائے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو دوستوں چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ کرکٹ اور آئی پیل کی ایسی ہی اپ ڈیٹ آپ کو ہمیشہ ملتی رہے تو دوستوں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ سر رائجر سہیدر آباد نے آٹاوش جیتا اور ٹاوش جیتے کے بعد میں پہلے گیند باجی کرنے کا فیصلہ چنا لکھنو کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 179 رن بنائے 7 بکٹ کے نقصان پر 20 اوبروں میں اور اگر لکھنو ٹیم کی بات کرے تو لکھنو کی طرف سے آج کھلانیوں کے جو رن بنانے کا سلسلہ رہا وہ اس پرکار رہا کپتان کیرلاہول نے سب سے زیادہ 68 رن بنائے 50 گیدوں میں جن میں 64 اور ایک چھککا سامل تھا ڈکاوک نے ایک رن بنائے لویس نے ایک رن مریش پانڈے نے 11 رن بنائے 10 گیدوں میں اور ہڈڈا کے بات کرے 33 گیدوں میں 14 رن بڈونی نے 12 گیدوں میں 19 رن بنائے پانڈیا نے 3 گیدوں میں 6 رن بنائے جن میں ایک چھوکا بھی سامل تھا جیسا ہولڈر کی بات کرے تو 3 گیدوں میں 8 رن بنائے اور اترکت کی روپ میں ملے 4 رن اس پرکار سے کل ملا کے لکھنو کی ٹیم نے 179 رن بنائے اور 170 رن کا لچھ دیا لکھنو سپر جوائنٹ ٹیم نے سن رائزر سہدر آباد کو 170 رن کا لچھ دیا اس کے جباب میں سن رائزرز کی ٹیم بیٹنگ کرنے کے لیے اتری اور سن رائزرز کی طرف سے جو بیٹنگ کرنے کا سلسلہ رہا سرما نے 11 گندوں میں 13 رن، بلی امسن کپتان نے 16 گندوں میں 16 رن، راہل ترپاٹھی نے 30 گندوں میں 44، مارکرم نے 14 گندوں پر 12 رن، پورن نے 17 گندوں پر 22 رن اور ڈیبیولیو سندر نے 6 گندوں میں 7، اترکت کی روپ میں ملے 8 رن اور کل ملا کر کے بہت بڑھیاں طریقے سے سن رائزرز ہیدر آباد کی ٹیم نے اس میچ کو اپنے نام کر لیا دوستو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ایسا پہلے لگ رہا تھا کہ لکڑوں کے ٹیم ہاں بھی ہوتی نظر آ رہی تھی جب سن رائزرز کی ٹیم 15 اوپر پر ویٹنگ کر رہی تھی تو اس سماعے ایسا لگ رہا تھا کہ سن رائزرز ٹیم کو جیتنا بہت ہی زیادہ مسکر ہو جائے گا 26 گندوں میں 46 رن برانے تھے لیکن اس کے بعد تاب اور تور ویٹنگ کر گئی اور بہت ہی آسانی کے ساتھ سن رائزرز کی ٹیم نے اس میچ کو اپنے نام کر لیا پیل کا آج برہ ہوا میچ کھیلا گیا اور اس میچ کے بعد میں کل تیرہ ہوا میچ کھیلا جائے گا تو دوستو اس کے بارے میں بھی پوری ہائی لائٹ اور پور جانکاریاں ہم آپ کو دیں گے چلیئے اس سے پہلے ہم آپ کو ایک اور بسیش جانکاری دے دیتے ہیں لیکن چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں دوستو تاکہ کرکٹ کے پورے ہائی لائٹ اور ساری ڈیٹیلز آپ کو ملتی رہے چلیئے بتاتے ہیں آپ کو پوری جانکاری نمسکار دوستو آپ سبھی تمام دوستو کے ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے دوستو سر رائجرز حیدر آباد اور لکھنو کے بیچ میں آج آئی پیل کا بارہ ہوا میچ کھیلا گیا دوستو آئیے اس میچ کو ہم بتاتے ہیں پوری ہائی لائٹ اور اس کے بارے میں پوری جانکاری دیں گے ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ کس کھلالی نے آج کتنے رن بنائے اور سب سے زیادہ کس کھلالی نے رن بنائے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو دوستو چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ کرکٹ اور آئی پیل کی ایسی ہی اپ ڈیٹ آپ کو ہمیشہ ملتی رہے تو دوستو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ سر رائجر حیدر آباد نے آٹھاوش جیتا اور ٹاوش جیتے کے بعد میں پہلے گین باجی کرنے کا فیصلہ چنا لکھنو کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 179 رن بنائے ساتھ بگٹ کے نقصان پر 20 اوبروں میں اور اگر لکھنو ٹیم کی بات کرے تو لکھنو کی طرف سے آج کھلانیوں کے جو رن بنائے کا سلسلہ رہا وہ اس پرکار رہا کپتان کیر لاؤل نے سب سے زیادہ 68 رن بنائے 50 گیدوں میں جن میں 6 چوکے اور ایک چھککا سامل تھا ڈکاوک نے ایک رن بنائے لویس نے ایک رن مریش پانڈے نے 11 رن بنائے 10 گیدوں میں اور ہڈڈا کے بات کرے 33 گیدوں میں بڑونی نے 12 گیدوں میں 19 رن بنائے پانڈیا نے 3 گیدوں میں 6 رن بنائے جن میں ایک چوکا بھی سامل تھا جسن ہولڈر کی بات کرے تو 3 گیدوں میں 8 رن بنائے اور اترکت کی روپ میں ملے 4 رن اس پرکار سے کل ملا کے لکھنو کی ٹیم نے 179 رن بنائے اور 170 رن کا لچھ دیا لکھنو سپر جائنٹ ٹیم نے سنرائزر سہدر آباد کو 170 رن کا لچھ دیا اس کے جواب میں سنرائزرز کی ٹیم بیٹنگ کرنے کے لیے اُتری اور سنرائزرز کی طرف سے جو بیٹنگ کرنے کا سلسلہ رہا سرما نے 11 گیدوں میں 13 رن بیلی امسن کپتان نے 16 گیدوں میں 16 رن راہول ترپاٹھی نے 30 گیدوں میں 44 مارکرم نے 14 گیدوں پر 12 رن پورن نے 17 گیدوں پر 22 رن اور ڈیبیولیو سندر نے 6 گیدوں میں 7 اترکت کی روپ میں ملیارٹ رن اور کل ملا کر کے بہت ہی بڑھیا طریقے سے سنرائزرز حیدر آباد کی ٹیم نے اس میچ کو اپنے نام کر لیا دوستو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ایسا پہلے لگ رہا تھا کہ لگروں کے ٹیم ہاں بھی ہوتی نظر آ رہی تھی جب سنرائزرز کی ٹیم 15 اوپر پرویٹنگ کر رہی تھی تو اس سنرائزرز ٹیم کو جیتنا بہت ہی زیادہ مسکل ہو جائے گا 26 گیدوں میں 46 رن بنانے تھے لیکن اس کے بعد تاب اور تور بیٹنگ کر گئی اور بہت ہی آسانی کے ساتھ سنرائزرز کی ٹیم نے اس میچ کو اپنے نام کر لیا دوستو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ ایپیل کا جب رہا میچ کھیلا گیا اور اس میچ کے بات میں کل تی رہا وہ میچ کھیلا جائے گا تو دوستو اس کے بارے میں بھی پوری ہائی لائٹ اور پوری جانکاری ہم آپ دیں گے چلیئے اس سے پہلے ہم آپ کو ایک اور جانکاری دے دیتے لیکن چینل کو جرور سسکرائب کر لیں دوستو تاکہ کرکٹ کے میچ کھلا گیا دوستو آئیے اس میچ کو ہم بتاتے ہیں پوری ہائی لائٹ اور اس کے بارے پوری جانکاری دیں گے ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ کس کھلالی نے آج کتنے رن بنائے اور سب سے زیادہ کس کھلالی نے رن بنائے لیکن اس سے پہلے اگر اپنے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو دوستو چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ کرکٹ اور اپیل کی ایسی ہی اپ ڈیٹ آپ کو ہمیشہ ملتی رہے تو دوستو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ سر راجر سہدر آباد نے ٹوش جیتا اور ٹوش جیتے کے بعد میں پہلے گین باجی کرنے کا فیصلہ چنہ لکھناؤو کی ٹیم نے پہلے بتنگ کرتے ہوئے 179 رن بنائے سات بکٹ کے نقصان پر 20 اوبروں میں اور اگر لکھناؤو ٹیم کی بات کرے تو لکھناؤو کی طرف سے آج کھلانیوں کے جو رن بنائے سلسلہ رہا وہ اس پرکار رہا کپتان کیر راہول نے سب سے زیادہ 68 رن بنائے 50 گیدوں میں جن میں 6 چوکے اور 1 چکہ سامل تھا ڈکاوک نے 1 رن بنائی مرش پانڈے 11 رن بنائے 10 گیدوں میں اور ہڈڈا کی باد کرے 33 گیدوں میں 14 رن بڈونی 12 گیدوں میں 19 رن بنائے پانڈیا نے 3 گیدوں میں 6 رن بنائے جن میں 4 سامل تھا جیسے ہولڈر کی بات کرے تو 3 گیدوں میں 8 رن بنائے اور اترکت کی روپ میں ملے 4 رن اس پرکار سے کل ملا کے لکھنو کی ٹیم نے 179 رن بنائے اور 170 رن کا لچ دیا رائجرز کی طرف سے جو بیٹنگ کرنے کا سلسلہ رہا سرما نے 11 گیدوں میں 13 رن بیلیم سن کپتان 16 گیدوں میں 16 رن راہل ترپاٹھی نے 30 گیدوں میں 44 مارک رم نے 14 گیدوں پر 12 رن پورن 17 گیدوں 22 رن اور ڈیبیو لیو سندر 6 گیدوں میں 7 اترکت کی روپ میں 8 رن اور کل ملا کر بہت بڑھی طریقے سے سن رائجرز ہیدر آباد کی ٹیم نے اس میچ کو اپنے نام کر لیا دوستو میں آپ روگوں کو بتا دوں کہ ایسا پہلے لگ رہا تھا کہ لگ رہی تھی جب سن رائجرز کی ٹیم پندرہ اوپر بیٹنگ کر رہی تھی تو اس سن رائجرز ٹیم کو جیتنا بہت ہی مسکل ہو جائے گا 26 گیدوں میں 46 رن بنانے تھے لیکن اس کے بعد تاب اور تور بیٹنگ گئے گئے